لگڈاؤن کے چلتے لکھنو میں غریبوں کو راشن اپلپ دکرانے کا کانپریکٹ جس کمپنی کو یہ ٹینڈر کے ذریعے ملا تھا وہ کمپنی گھوٹالے باز نکلی لکھنو کے اس دلپرشاسن نے بیتے دنوں جس کمپنی کو پانچ ہزار راشن کٹ کا جمعہ سوپا تھا اور ان میں اناج گھٹیا قسم کا ملا دو دن میں لکھنو میں پانچ ہزار راشن کٹوں کی سپلائی ہوئی لیکن ان میں نکلنے والا راشن پوری طرح سے خراب تھا بتا دے گی مراد آباد کی ایک کمپنی میسر سے شانتی بھوک پروڈکٹ کو یہ کانپریکٹ دیا گیا تھا اور اب شکایت ملنے کے بعد کمپنی کے خلاف F.I.R. درج کرتے ہوئے کاروائی کی تیاری کی جا رہی ہے فلال کمپنی کو دیئے گئے اس کانپریکٹ کو روک دیا گیا ہے دیکھئے جو ہے ہی ٹینڈر کے مادہم سے ہم لوگوں نے دگیپتی کی تھی اور جو کی دیری آفدہ کے لیے جو ساسنا دے سرمانی مکسچے ساس کا ہے اور تپردے سرکار کا ہے یا رائے سوپرواز کا آپ کے ہر رائے سرکار کا ہے جو ہے اس کو ٹینڈر کرکی کر کے جو ہمیں لگوں جتنے بھی پروازی ایسے لوگ آرہاں جو ہمارے پورنٹائن پیریٹ سے پورا کر کے چھوڑے جائیں گے یا جو ہمارے ہاں آفصل اس ثلما آئے گے اور اپنے جہروں کے ہوم پورنٹائن میں جائیں گے ان کو سرکار نے سوکے راسم کی کتک لپ کرانے کے نرگیز دیئے ہیں اسی کرم میں ای ٹینڈر کی پرکلیاں کی گئی پرکلیاں دو تاریخ کو پھولنے کے اوپران جو ہے میسرس یہ مراد آباد کی فرم ہے جن سے جو ہے جنہوں نے ای ٹینڈر کی پرکلیاں میں وہ افسانتی بھوک پھول کر کے ہیں جو مراد آباد کی سنستہ ہے ان کے دورہ ای ٹینڈر ڈالا گیا جیس میں انہوں نے جو ہے تین چھ سو تیس روپے پر پٹ کے میں دینے کیلئے اپنی سہمتی رکھتی اسی کرم نے انہوں نے مرکوڑر کیا گیا کہ اپنی تیسیلوں کو سبھی تیسیلوں کو سبھی تیسیلوں اور وہاں پہ سرولین نگر میں پندرہ پندرہ آسوا جب کہ سبھی تیسیلوں کو پانچ پانچ سو پیکٹ اپلکڈ کراتے ہیں اس سے جو بھی جن سامان بھی سمسے کوئی بھی ہمارا ایسا نیلی وقتی ہے جو ساسن کی منسہ ہے ان کے امسان ہوں کو راست سامان بھی اپلکڑ کراتے ہیں اسی کڑیاں پرانتو جب ان کے دورہ اس کی سپلائی کی گئی شاہر تارک کی نائٹ تو جو ہے اس میں ایک مانی جلادی کری مہنگے دورہ ایک کمیٹی بنائی ہے ایڈی ایسا سپلائی کے درستام اور یہ نردیس دیئے گئے تھی کہ سبھی پیکٹنگ جو ہے ایسی صدر کے اس میں میٹنگ وال میں ہوگی تو پرانتو ان کے دورہ ایسی صدر کے میٹنگ وال میں پیکٹنگ کرائے دوسرا وہ الگ سی کہیں سے پیکٹنگ کرائے یہ انہوں نے اس ساتھ کا اولندن کیا دوسرا یہ تھا کہ جو نردار کی مانت تھی اس مانت کے انروپ سامگری نہیں دی ایڈی ایڈی ایسا سپلائی ساتھ سے اس کی جاج کرائے گی سبھی ایسٹیوں نے لکھت روپ سے عبر کرائے کہ جو سامگری ہے وہ مانت کے انروپ نہیں ہے اسی کرم میں چونکہ انہوں نے اپنے نیودا کی سرطوں کا اور ایکیریمنٹ کا اولندن کیا تھا جو انہوں نے سرط کے تھی سرکار کے دورہ اور جلا پرساد کے دورہ تو اس پہ انہوں نے درودھ پراتھی کی درچ کرائے گئی ہے اور ان کی کٹوں کا بیتران کسی کو بھی نہیں کیا گیا سارے سامگری کو رکھ دی گئی ہے اور یہی پرسندسٹیا چونکہ انہوں نے پراتھی کی درچ کرائے گئی ہے